ازرائیل گازہ تنو کے بیچ بھارت میں بولیوٹ کنگ شاروخان کو لے کر ویواد کھڑا ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو معاملے کی جانکاری دیں آپ کے لئے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ازرائیل اور فلسطین کے بیچ چل رہے ویواد کے اصل گنہگار کون ہیں ازرائیل اور فلسطین کا ویواد لگ بھگ سو سال پرانا ہے ازرائیل کو امریکہ ہر طرح سیو کرتی ہے اور جہاں امریکہ کھڑی ہوتی ہے وہاں اس کے پٹھو بھی نظر آتے ہیں ازرائیل کا ادیش فلسطین کو نیست نابود کرنا اور مسجد اقصہ صحید پورے پران پر ڈومینیٹ ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ ازرائیل لگ بھگ سو سال سے فلسطین پر ظلم کرتی آ رہی ہے ان کے ظلم کی انتہا یہ رہی کہ انہوں نے کبھی فلسطین کے بزرگوں مہلاؤں اور بچوں پر رحم نہیں کھائی لاکھوں لوگ قبر میں سو رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو سال دوہزار تیس کے آگست تک فلسطین کے حملے میں تین سو پچاس اسرائیلی مارے گئے جبکہ اسرائیل نے سات ہزار پاس سو ساٹھ فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر کہر برساتا ہے تب سب ہی چپی سادے رہتے ہیں اور جب فلسطین جوابی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ اور اس کے سارے پٹھو مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح صدام حسین کو نیست نابود کیا گیا تھا افغانستان کو بھی تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی لیکن یہاں موہ کی کھانی پڑی اور امریکہ کو دم دوا کر بھاگنا پڑا تھا اب آئیے ویواد کو سمجھتے ہیں شارک کو لے کر ویواد کیوں کھڑا ہوا ہے دراصل دوہزار چودہ میں حماس نے تین اسرائیلی لڑکوں کو پہلے کیڈنیپ کیا اس کے بعد اپنے قیدیوں کو چھوڑانے کی ڈیمانڈ رکھی حالانکہ شروعات میں اسرائیل نے ڈیمانڈ مال لی لیکن بعد میں مکر گئے تو ان لڑکوں کی ہتھیہ کر دی گئی اس کے خلاف اسرائیل نے آپریشن پروٹیکٹیو ایز شروع کیا گازہ میں اسرائیل کا اب تک کا سب سے لمبا اور سخت سینی ابھیان اسرائیلی فورسز کے پچاس دنوں کے اس آپریشن میں دو ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے گئے اور سات ہزار سے زیادہ گھر نشٹ کر دی گئے تھے تب شاروخ نے ٹویٹ کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو مارنا یا ان کو قتل کرنا یا انہیں قاتل بنانا اس سے کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا پیڑتوں یا پیڑتوں سے پیڑت لوگوں کے لیے حالات نہیں صدریں گے فلسطین میں امن کے لیے دعا کرتا ہوں دراصل شاروخ کا یہ ٹویٹ تھا دراصل اس ٹویٹ کو شاروخ خان نے دو ہزار چودہ میں کیا تھا دو ہزار چودہ میں کیے شاروخ کے اس ٹویٹ کو اب پھر سے سوشل میڈیا پر وائرل کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاروخ ہماس جیسی سنگٹھنوں کے سمرتھن میں کھڑے ہیں جسے امریکہ آتنگوادی سنگٹھن بتا چکی ہے اندازہ لگائیے کہ ایک سچے انسان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نفرتی گینگ کے لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں شاروخ کی پٹھان آئی تو اسے فلاپ کرانے کے لیے سارے ہتھ کنڈے اپنائے گئے لیکن وہ بلوک باسٹر رہی اس کے بعد جوان آئی تو اس نے کرتیمان ہی رج دیا اب ڈنکی کے تیاری چل رہی ہے تو شاروخ کی شاک پر بٹا لگانے کے لیے ان کے ویرودی پھر سے کمر کس چکے ہیں حالانکہ ایسے چرکوٹوں سے شاروخ کی شاک پر بٹا نہیں لگنے والا ایسے دہاری مزدوروں کے لاکھ بھومو کرنے سے شاروخ کی رفتار نہیں دھمنے والی ایسی بیچ خبر ہے کہ شاروخ کی لگاتار دو ہٹ فلمیں جوان اور پتھان کے بعد خطرے کی آشنکہ کے مدنظر انہیں وائی پلس ترکشات دینے کی بات کہی گئی ہے شاروخ خان کو ہر سمیں اپنے باڈی گارڈ کے طور پر چھے پولیس کمانڈوں ملیں گے یہ مہراشت پولیس کی سیکیورٹی کے ہی تینات ہوں گے انہیں پورے بھارت میں سیکیورٹی دی جائے گی اور وہیں ایم پی فائیب مشین گن ایک سیتالیس ایسولٹ رائیفل اور گلوک پسٹول سے لیس ہوں گے ان کے گھر پر بھی ہر سمیں چار پولیس کرمی تینات ہوں گے